بی بی سی دنیا کا سب سے بڑا میڈیا ہاؤس مانا جاتا ہے سب سے زیادہ ملکوں میں سب سے زیادہ لینگویج میں بی بی سی ہے لیکن یہ بی بی سی کئی مرتبہ سچائی کو سامنے لاتا ہے تو وہی کئی مرتبہ مسلم دشمنی میں مسلمانوں کے خلاف نگیٹو پر روپیگنڈا کرنے میں تمام حدوں کو پار کر جاتا ہے تمام اخلاقیات کا دروازہ توڑ دیتا ہے تیب اردوگان اور ترکی کے خلاف تو شروع سے بی بی سی پر روپیگنڈا میں لگا ہوا ہے جب سے اردوگان کی حکومت بنی ہے ترکی میں تب سے بی بی سی زرہ زرہ سی بات کو اتنا بڑا بنا دیتا ہے اور کنٹینیو نگیٹو پر روپیگنڈا کر رہا ہے تازہ معاملہ جس کو لے کر بی بی سی نے مسلسل پر روپیگنڈا شروع کر دیا ہے رجب طعیب اردوگان اور ترکی کے خلاف وہ محلاؤں کو لے کر کے ترکی نے اپنے یہاں سے قانون کو ختم کر دیا ہے ترکی کہنا ہے کہ اس قانون کو ختم کرنے سے محلاؤں کا تحفظ اور زیادہ بڑھ جائے گا محلاؤں کے خواتین کی حقوق محفوظ رہیں گے لیکن بی بی سی کا بھی یہ کہنا ہے کہ ترکی میں محلائیں محفوظ نہیں رہ پائیں گی محلاؤں پر عطیہ چار بڑھ جائے گا محلاؤں پر ظلم بڑھ جائے گا اور طعیب اردوگان نے محلاؤں کے خلاف ایک ایسا قدم اٹھایا ہے جس کی وجہ سے پورے ترکی میں محلائیں سڑکو پر نکل گئی ہے محلائیں ویروت کر رہی ہے اور ترکی کی حکومت خطرے میں پڑ گئی ہے اردوگان کی جو حمایتی ہے ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ سب ان سے دور جا رہے ہیں جبکہ سچائی سے بلکل کوسو دور ہے آئے پہلے سمجھتے ہیں کہ وہ قانون کیا ہے جس کو طعیب اردوگان نے ختم کر دیا ہے دراصل یورپین ممالک کا ایک آپس میں سمجھوتا بنا ہوا تھا ایک قانون بنا ہوا تھا محلاؤں کو لے کر کے جس قانون میں یہ بات شامل تھی کہ محلاؤں پر عطیہ چار کا یا ان کے خلاف سیکسول حراسمنٹ کا کوئی کیس ہوتا ہے تو اس کیس میں مردوں کو معافی نہیں دی جائے گی قانون کے ذریعے سے انہیں معافی لینے کا بلکل بھی حق نہیں ہوگا یہ کئی یورپین ممالک کا مشترک قانون تھا دوہزار گیارہ میں ترکی نے بھی اس قانون پر دستخط کیا اور اسی کے مطابق ترکی میں اس قانون پر عمل ہو رہا تھا اس کو استمبول سمجھوتا بھی کہا جاتا ہے تیب اردوگان نے پچھلے دنوں رات کو اعلان کر کے اس قانون کو ختم کر دیا اور کہا کہ ترکی کا اب استمبول سمجھوتے سے کوئی تعلق نہیں رہے گا ترکی خواتین کے تحفظ کے لیے خواتین کے حقوق کے لیے خود اپنے قانون پر عمل کرے گا تیب اردوگان نے استمبول سمجھوتے سے خود کو علاہ دا کیوں کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایورپین سمجھوتے میں جسم یہ کہا گیا تھا کہ مردوں کو سیکسول حراسمنٹ کے معاملے میں کسی بھی طرح کے کیس کے معاملے معافی نہیں ملے گی اس کا میس یوز ہو رہا تھا مردوں کے خلاف فرضی کیس بنایا جا رہا تھے اور سب سے بارہ جرم اس کے تحت یہ ہو رہا تھا کہ ہم جنس پرستی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی جس کو ہندی میں بولتے ہیں سمیلنگتا یا اسی کو الگی بیٹی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ لیوین ریلیشنشپ کا کلچر بھی بہت زیادہ بڑھ گیا تھا شادی جیسی رسم و رواج کم ہوتی جا رہی تھی ترکی جو اسلامی اقدار کا حامل ہے مسلم معاشرہ کہلاتا ہے تہذیب اور ثقافت کے تبار سے سب سے اہم ہے وہاں یورپین تہذیب پرورش پا رہی تھی بےہیائی پا رہی تھی فہش کو فروغ مل رہا تھا اس لئے ترکی نے ان سب چیزوں پر خاص طور پر اور ہم جنس پرستے پر روک لگانے کے لئے خود کو اس قانون سے الگ کر دیا ہے اور ترکی کے صدر طیب رجب اردوگان نے صاف کہا ہے کہ خواتین کے حقوق کو ان کے تحفظ کو ان کی عصمت کو یقینی بنایا جائے گا اور ایسے جتنے معاملے آ رہے ہیں ان سب پر قابو پا لیا جائے گا ایورپین میڈیا کا یا بی بی سی کا پروپیگنڈ رہی ہے کہ ترکی میں خواتین کے خلاف سب سے زیادہ وائلنس کے تشدد کے کیس پائے جاتے حالانکہ ابھی سچ نہیں ہے یورپ جو خود کو دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کے ہاں سب سے زیادہ خواتین محفوظ ہے وہ عورتیں سیف ہیں وہاں خود وومن وائلنس کا جو کیس ہے وہ تیس فیصد سے ابو پائے جاتا ہے اور انہی میڈیا ہاؤسز کی رپورٹ کے مطابق ترکی میں بھی چونتیس فیصد ہے زیادہ کا فاصلہ نہیں ہے اور ترکی کی جو میڈیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ ترکی میں خواتین کے خلاف تشدد کا کیس بیس پرسنٹ سے بھی کم ہے انٹرنیشنل میڈیا اور خاص طرح پر بی بی سی یہ ترکی کی خلاف پروپیگنڈا چلا رہا ہے کہ اس معاملے میں ترکی عورتوں کے ساتھ نہیں ہیں اور ترکی کی تمام عورتیں سڑکوں پر نکل گئی ہیں حالانکہ دیکھا جائے تو عورتوں کا ایک مخصوص طبقہ ہے لبرل خواتین کا جو اس قانون کے خلاف ہے یا جو اس کے ویرود میں سڑکوں پر اتر کر پروٹیسٹ کر رہا ہے بقیہ جو ترکی کی خواتین ہیں جو ترکی کا عوام ہیں وہ ترک صدر رجب تیو بردگان کس فیصلے سے اگری کر رہے ہیں وہ سڑکوں پر نہیں نکل رہے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں ترک میڈیا کو وہاں کے خبارات کو یا دیگر انٹرنیشنل میڈیا ہاؤسز کو بھی لیکن بی بی سی کانٹینو پیگنڈا کر رہا ہے کہ ترکی کی تمام خواتین سڑکوں پر نکل گئی ہے اور کٹر پنتی طاقتوں کو سپورٹ کرنے کے لئے تیو بردگان نے ایسا کیا ہے کبھی تو یہ بی بی سی والے اور دیگر میڈیا ہاؤسز خود تیو بردگان کو کہتے ہیں کہ کٹر پنتی ہے اسلام پسند ہے اور اب کہہ رہے ہیں کہ دیگر اسلام پسندوں کو خوش کرنے کے لئے انہوں نے ایسا قانون بنایا ہے جو سچائی نہیں ہے حقیقت سے کو سدور ہے دراصل ترکی میں وہی خواتین کا وہ طبقہ ہے جو پروٹیش کرنا ہے جس طرح ایک طبقہ پاکستان میں لبرل خواتین کا پائے جاتا ہے جو ہر سال آٹھ مارچ کو ایک نعرہ دیتے ہیں ہمارا جسم ہماری مرضی اور سڑکوں پر یہ نعرہ لگاتے ہیں تختیہ لے کر نکلتے ہیں اور لبرلزم کو بے ہیائی کو بے انتہا فروغ دیتے ہیں ایسا ہی ایک گروب ترکی میں بھی پائے جاتا ہے بی بی سی اور دیگر میڈیا ہاؤسز کی یہ بات دیکھئے ان کی دلیل دیکھئے ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ترکی نے یورپیان یونین کے قانون سے خود کو الگ کر لیا ہے جو خواتین کے ساتھ زیادتی ہے وہی ترکی مسلسل لے کوشش کر رہا ہے کہ اس کو یورپیان یونین کا حصہ تسلیم کیا جائے یورپیان یونین میں شامل کیا جائے تو اس کے سپورٹ میں ایک بھی اسٹوری بی بی سی ہندی کے طرف سے نہیں آتی ہے کوئی میڈیا ہاؤسز کچھ نہیں لکھتا ہے لیکن جب ایک عورتوں کا تعلق سے قانون ہے اس سے ترکی نے خود کو الگ کر لیا ہے تو ان میڈیا ہاؤسز نے ہنگامہ برپا کر رکھا ہے اگر آپ بی بی سی پڑھتے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ارتغرال ڈراما کو لے کر کے بھی بی بی سی نے مسلسل ترکی اور ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کی کردار کوشی کرنے کی کوشش کی اور ان پر الزام لگایا کہ رجب طیب اردگان ارتغرال غازی ڈراما بنا کر کے مسلم نوجوانوں کو جہادی بنا رہے ہیں انہیں آتنگوادی کا میسج دے رہے ہیں انہیں گمراہ کر رہے ہیں اور ارتغرال غازی ڈراما جب دنیا میں سب سے نمبر ون بن چکا ہے تمام فلمیں تمام ڈرامے اس کے سامنے ڈان ہو چکے ہیں زیرو ہو چکے ہیں وہ سب سے ٹوپ پر جا چکا ہے اس کے بارے میں بی بی سی نے بار بار تفسرہ کیا کہ اس پر ڈرامے میں صرف تین چیز ہے نمبر ایک جھوٹ نمبر دو گھوڑوں کی آواز اور نمبر تین وائلین استشدد یعنی یہ تلوار باز اس میں کی گئی ہے جو دشمنوں کو مارا گیا ہے اس کو صرف تین لفظوں میں ڈسکرائب کیا بی بی سی نے یعنی اس طریقے سے اس کو نیچا دیکھانے کی کوشش کی تو بی بی سی اور اس طرح کے کئی سارے معاملے جہاں ہر مرتبہ بی بی سی جب تین وردگان اور ترکی کے خلاف لکھتا ہے جب بی بی سی کا ایک نگیٹو پر اوپیگنڈا ہے اور جو سچائی تھی وہ یہ بتانا تھا کہ استمبال سمجھوتا دراصل الگی بی ٹی کو یا ہم جنس پرستی کو ترکی میں فروغ دے رہا تھا بے ہائیائی کو زیادہ بڑھا ہوا مل رہا تھا اس لئے ترکی نے ایسا قدم اٹھایا ہے اور استمبال سمجھوتے سے خود کو الگ کر لیا ہے اور جو پروٹیشٹ وہاں چل رہے ہیں کوئی بڑے پیمانے پر پروٹیشٹ نہیں ہو رہا ہے بلکہ خواتین کا ایک مخصوص گروہ ہے مخصوص طبقہ ہے جن کی فنڈنگ یورپ کی انجیوز کے ذریعے ہوتی ہے اور وہ پاکستان میں بھی موجود ہے اسے لوگ ہوتے ہیں انڈیا میں بھی اور ہر جگہ ہوتے ہیں جو لبرالیزم کو بڑھاوا دیتے ہیں اور نعرہ لگاتے ہیں ہمارا جسم ہماری مرضی اور ایساہی خواتین کا ایک مخصوص طبقہ ہے جو ترکی میں سر کو پڑھے بقیہ سب لوگ رجبت ابردگان کے فیصلے سے مطمئن ہیں اس سلسلے میں آپ کی کارا ہے کمنسکشن میں ضرور لکھیں فرملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی